اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی كان موجودا قبل حدوث الاشیاہ يبقى بعد فنائل شیائے تفرد بالولیت والقدم ووسم كل شئئ ما عداه بالفنائل والعدم كما قال عز شانه كل شئئن حالکن اللہ وجہہ وكل نفس ضائقت الموت وقال كل من عليها فان ویبقى وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام سبحان من لا يخف علی اختلاف النیات ولا يعزب انہو معاصل عباد فی الخلوات سبحان اللہ اللذی منہو خلقت العباد وعليه المعاد فمن یعمل مسقال ذرہ خیرن یرہ ومن یعمل مسقال ذرہ شرن یرہ نشہد ان لا الہ الا ہوا الملک اللذی لا ينازعو فی ملکه ولا يزادو فی حکمه یعزب من یشاؤ بما یشاؤ كيفا یشاؤ تعزیبه المسیعین عدل وعفوه وتقضل ونشہد اننا محمدًا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنظرین صلی اللہ علیه وآلہ الہدات المہدیین من رکبا سفینتهم نجا وحتتا ومن تخلف عنها صلی فغرقا وحوا اوسیکم اعباد اللہ بالعاتسام بالتقوہ فإنہو حبل مطین وعروت غسقہ وابی مبادرتكم الموت قبل حلوله وعیداد العمل الصالح قبل نزوله فإنہو وارد واقع نازل وکنتم فی بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ فإنہو کل حیین فی الدنیا الافنا وکل مدت فيها الانتہائف وعجابا كيف هازل غفلہ وإنما نحن قرق بن وقوف من ابناء السبیل سیزربو عليهم قبل الرحیل فیرتحلون اما قلیل وآسفا الامتات القرآن رقدتو من دار البوار رقدتو دار الواسفا الامتات القرآن ونحن سیدار دار بالبلاء محفوظت بالغدر معروفت لا یدوم احوالها والا اسم سال عیش فيها مزموم والامان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد شلکو سفتون البرزق سبیلا وفقت دسوادهم وعمد اخبارهم ومدن سبیلا جیران لا تانسون وحباء لا تصاورون وغربتا من بیت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومسیبتا ما اسرع التلب وابعد السفر واقل الزاد وانفسا اذا اسلمنا لحباو الى الملائکة الغلاز الشداد وحزنا اذن قطع ذكرنا عن خواتر الحباء والاقرباء وقلت الدیدان وحاسننا وتصرمت العظاو فليبک الباکون قبل ان لا ينفع البکا وليستغفرن عن الخطیات اللتی تحول بین الامہات والا با اِنَّا اَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَا اَبْلَغَ الْمُعْزَى ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العبدین علیہ السلام نے اپنے رسالت الحقوق میں جن حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق جو کہ تمام حقوق سے بڑا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو جب تم دیکھیں اس کا ایک اثر بھی ہے اللہ کو ایک ماننے کا اللہ کی عبادت کرنے کا کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دینے کا ایک اثر اس اثر کو مولا بیان فرما رہے ہیں اور جب تم خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کروگے تو خدا نے بھی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خدا نے بھی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے لازم کر لیا ہے کہ وہ دنیاوی اور اخروی یعنی دنیاوی اور اخروی چیزوں میں تمہاری کفایت کرے گا یعنی تمہارے لئے اللہ کافی ہو جائے گا تمام دنیاوی معاملات میں اور تمام اخروی معاملات میں اور تمہارے لئے تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو محفوظ رکھے گا جن جو چیزیں انسان کو پسند ہیں اور پروردگار عالم سے ایک امید لگائے ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں جب قدم رکھیں تو ہم کو وہ ساری چیزیں وہ ساری نعمتیں وہ ساری دولتیں ملیں امام کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت کی اللہ کو ایک جانا کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دیا تو پروردگار عالم تمہاری ان محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو تمہارے لئے محفوظ رکھے گا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ سَلَا اُسْرَ مَحْمَدِ تَرْبِهِ اللہ علیہ وسلم 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 بالزمان محمد الرحمن 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 الرحیم ماہیا ساری بدعی والتغیان حادم اپنیتی سرکے والنفاق صلوات اللہ و سلامہ علیہ اوسیکم عباد اللہ و نفسی بتقوى اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوى الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں نحج البلاغہ ایک آئینہ اور اس موضوع کے تحت گفتگو مولا کی حکمتوں کی زیل میں ہو رہی ہے اور بات چار سو اکتیس نمبر کی حکمت تک پہنچی تھی چار سو بتیس نمبر کی حکمت جس میں مولا امیر المومنین نے اولیاء خدا کی صفتوں کو بیان کیا ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں ان اولیاء الہی کی خصوصیتیں کیا ہوتی ہیں ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں آٹھ صفتیں ہیں جو مولا علی نے اولیاء الہی کی یہاں پر بیان کی ہیں اور اس بیان کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہر انسان اس کردار کو پہچانے اس کرکٹر کو اپنے نظر میں رکھے کہ جو اولیاء الہی کا کرکٹر ہے وہ کرکٹر کیا ہے جو اولیاء الہی کا کردار ہے وہ کردار کیا ہے اس لئے کہ کون مسلمان ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ بھی اللہ کا دوست ہو جائے کون مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی یہی کوشش اور یہی تمنا اور یہی عرض یہ ساری دعائیں یہی ساری نمازیں ساری دعائیں اور یہ ساری مناجاتیں سب اسی کے لئے ہوتی تم اللہ سے قریب ہو جائیں اللہ ہم کو چاہنے لگے اللہ ہم کو اپنے سے قریب کر لے تو ہر انسان اس کردار کو پہچانے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یہ اولیاء الہی کے صفت قرآن بیان کر رہا ہے ابھی میں مولا نے جو صفتیں بیان کی تو باتیں بیان کروں گا قرآن کے دن اولیاء خدا نہ تو خوف صدا ہوں گے اور نہ ہی رنجیدہ نہ تو یہ خوف ہوگا کہ ارے اب کیا ہوگا اس لئے کہ ان کا جو انعام ہے وہ سامنے ہے ان کی جہزہ سامنے ہے لہذا ان کے ہاں ذرا بھی خوف نہیں ہوگا ارے ہم نے یہ کیوں کر دیا اور ہم کو تو یہ کر کے آنا چاہیے تھا نہیں رنجیدہ بھی نہیں ہوں گی اس لئے کہ دنیا میں وہ خود امن ہی ایسا کر کے گئے ہوں گے کہ قیامت کے دن کو اسی جزہ کی امید ہوگی قیامت کے دن اللہ سے انعام کی امید ہوگی کہ ہم کو تو آج انعام ملنے والا ہے ہم کو تو آج جزہ ملنے والی ہے تو مولا من المومنین ان اولیاء الہی کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے جو پہلی صفت میں خلاصے کے طور پر آپ کی صفت بیان کر رہا ہوں نمبر وائز اور سٹپ بائی سٹپ پہلی صفت جو مولا نے بیان کی کہ جب لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں جب لوگوں کی نظر دنیا کے ظاہر پر ہوتی ہے دنیا کی چمک دمک پر ہوتی ہے تو اولیاء الہی کیا کرتے ہیں اولیاء الہی کے نظر ان کے باطن پر ہوتی ہے کس کا باطن کیا ہے اور مولا نے اس ظاہر اور باطن کو بھی بتا دیا ہے دنیا کا ظاہر کیا اور دنیا کا باطن کیا ہے مولا نے فرمایا دنیا کی مثال ساپ جیسی ہے دیکھنے میں آپ اس کی خال کو دیکھئے کتنی خوبصورت بیل بنی ہوتی کتنے خوبصورت پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں کتنی نرم ہوتی ہے جو چھونے میں بڑی نرم لیکن اگر کہیں چھو لیا تو کام تمام دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے بڑی سجی لگتی ہے لیکن اگر کہیں اسی دنیا کے ہو گئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے لہذا اولیاء الہی جب لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے باطن پر نظر رکھتے ہیں دوسرے جب لوگ اس کی جلد میسر آ جانے والی جلد ہاتھ آ جانے والی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں اس دنیا کی جلد ہاتھ آ جانے والی نعمتوں میں کھو جاتے ہیں تو اولیاء الہی آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں لوگ کھوئے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے ہیں اللہ کو بھی بھولے ہوئے آخرت کو بھی بھولے ہوئے اولیاء الہی کیا ہو وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں تیسری چیز جو مولا نے بیان کی جو خواہشات انسان کو تباہ کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں وہ انہی کو تباہ کر دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بلند بات ہے ہم تو وہ ہیں جن کو خواہشات تباہ کر رہے ہیں خواہشات تباہ کر رہی ہیں لیکن جو علیاء الہی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ خواہشات کو تباہ کر دیتے ہیں وہ خواہشات کو مٹا دیتے ہیں خواہشات کو دبا دیتے ہیں خواہشات سے ٹکرا جاتے ہیں اور ہم سے جب خواہشیں ٹکراتی ہیں ہم ہار جاتے ہیں خواہش جیت جاتی ہے ہم ہار جاتے ہیں خواہش جیت جاتی ہے لیکن اولیاء الہی وہ جیت جاتے ہیں خواہش ہار جاتی ہے خواہش دب جاتی ہے چوتھی چیز جو مولا نے بیان کی جو دولت جو دولت دنیا انہیں چھوڑ دینے والی ہے وہ اسے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں تم تو ہم کو بات نہ چھوڑ ہوگی ہم تم کو پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ اس چمک دمک اور اس ہوا اور ہوس دولت کا شکار ہی نہیں ہوتے جو دولت دنیا ان کو بعد میں ظاہر بات ہے کون انسان ہے جو اپنے ساتھ دولت لے کر گیا محل لے کر گیا زمینیں از جائدہ دے لے کر گیا ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے اگر ملسر ہوا اگر نصیب ہوا تو دوگس کفن ورنہ کہ شاید ایسی چلا جائے یہ دوگس کفن بھی اگر نصیب ہو جائے تو ورنہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو زمین بھی نصیب نہیں ہوتی ہے تو جو دولت جو دولت دنیا انہیں چھوڑ دینے والی ہے وہ اسے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں پانچمی صفت اولیاء الہی کی بیان کرتے ہو مولا فرماتے ہیں دولت دنیا کو جس دولت دنیا کو لوگ کثیر تصور کرتے ہیں بہت ارے بس یہی سب کچھ جس دولت دنیا کو لوگ کثیر تصور کرتے ہیں وہ اسے حقیر جانتے ہیں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے یہ تو مٹ جانے والی ہے یہ تو اسی دنیا میں رہ جانے والی ہے ان کی نظروں میں دولت کی کوئی عظمت نہیں ہوتی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دولت کی کوئی ویلو نہیں ہوتی سٹھی صفت مولا بیان فرماتے ہیں کہ جس باطل سے لوگ سلح کر لیتے ہیں جس باطل سے لوگ سلح کر لیتے ہیں مسالحت کر لیتے ہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے تھوڑی سی دنیا کے لیے تھوڑی سی عزت کے لیے تھوڑے سے عہدے اور منصف کے لیے باطل سے ہاتھ ملا لیتے ہیں باطل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اولیاء الہی اسی کے صدا یعنی ہمیشہ دشمن رہتے ہیں باطل سے کوئی مسالحت نہیں جو اولیاء الہی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی کے ہمیشہ دشمن رہتے ہیں اسی کے مخالف رہتے ہیں ساتنی صفت مولا بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اور قرآن کے درمیان میں ایسا اتحاد ہوتا ہے اللہ اکبر اولیاء الہی اور قرآن کے درمیان ایسا اتحاد ہوتا ہے کہ دونے ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں بہت پیاری بات ہے بہت ہی پیاری بات ہے اولیاء الہی کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پہو اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اولیاء الہی کی صیرت اور کردار اور ان کے بیانات اور ان کی حدیثوں اور ان کے فرمودات اور اشادات کو دیکھو نہ تو قرآن بغیر اولیاء الہی کی سمجھ میں آئے گا اور نہ یہ اولیاء الہی بغیر قرآن کے سمجھ میں آئیں گے اولیاء الہی کو سمجھنا ہے تو قرآن پہو اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اولیاء الہی کے بیانات ان کے ارشادات ان کے فرمودات کو دیکھو دونوں میں اتحاد ہے نہ تو ان کے بغیر ان کو پہچانا جا سکتا ہے اور نہ ان کے بغیر ان کو پہچانا جا سکتا ہے آٹھنی چیز سے مولا نے بیان کی عجر آخرت سے بہتر کوئی امید اور عذاب آخرت سے بہتر کوئی خوفنات شئے کو اپنے دل اور دماغ میں جگھائی نہیں دیتے کوئی چیز ان کے دماغ میں جگھائی نہیں پاتی جو امید اگر ہوتی ہے تو آخرت سے اللہ سے اور اگر کسی چیز کا خوف ان کو ہوتا ہے جو علیاء الہی ہوتے ہیں وہ خوف کہہ جا ہوتا ہے آخرت کا خوف عذاب آخرت کا خوف اللہ اکبر جب اولیاء الہی کو عذاب آخرت کا اتنا خوف تو ہم جو سوکت اتنا خوف ہونا چاہیے یہ تو اولیاء ہیں یہ تو اللہ کے دوست ہیں ان اولیاء الہی میں انبیاء بھی ہیں ان اولیاء الہی مرسلین بھی ہیں ان اولیاء الہی میں امید تاہرین ہیں اور جب ان کے ہاں یہ خوف نظر آتا ہے تو ہماری کیا قیفیت ہونی چاہیے کس طریقے سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو کس طریقے سے خوف آخرت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اس ہفتے میں دو مناسبتیں اور ان میں سے پہلی مناسبت سدیق اے تاہرہ ام الائمہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے اور جیسا کہ ہر سال اس موقع میں میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد کے جو جمعہ ہوں گے ان میں بھی آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ شہادت کی مطالق دو روایتیں ہیں ایک پچھتر دن کی روایت اور ایک پنچان نوے دن کی روایت جو پچھتر دن کی روایت ہے اس کے لحاظ سے تیرہ یا چودہ عام طور سے گجرات میں چودہ مناتے ہیں ورنہ پوری دنیا میں تیرہ تاریخ مناتے ہیں جو پچھتر دن کی روایت ہے اس کے لحاظ سے تیرہ جمادی الاول یا چودہ جمادی الاول اور جو پنچان نوے دن کی روایت ہے اس کے لحاظ سے تین جمادیوں ثانی چین تین جمادیوں آخر یہ بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے ایک روایت یہاں پر پیش کر کے اس بیان کو ختم کرنا چاہوں گا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن علی فاطمہ حسن حسین پیغمبر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو آن حضرت نے فرمایا اے خدا تو جانتا ہے کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں آج بھی مسلمان جھگہ اڑا ہے کہ اہلِ بیعت کون مسلمان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اہلِ بیعت میں ہے کون پیغمبر خود کہہ رہے ہیں علی فاطمہ حسن حسین کے لیے کہ معبود یہ میرے اہلِ بیعت ہے ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھ یہ پیغمبر کی دعا ہے معبود یہ میرے اہلِ بیعت ہیں یہ میرے بہت نفدیک اور یہ میرے بہت عزیز ہیں ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھ ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے روح القدس کے ذریعے ان کی تعاید فرما پھر فرمایا علی تم اس امت کے امام ہو اور میرے جانشین ہو اور مومنین کو بحیست کی طرف ہدایت کرنے والے ہو جنت کی طرف لے جانے والے ہو مومنین کو گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک نورانی سواری پر سوار ہیں کون سہزادی ہے کونین قیامت کے دن ایک نورانی سواری پر سوار ہیں جس کے دائیں جانب ستر ہزار ملائکہ بائی طرف ستر ہزار ملائکہ آنگے ستر ہزار ملائکہ پیچھے ستر ہزار ملائکہ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ میری امت کی عورتوں کو بحیست لیے جا رہی ہیں میری امت کی عورتوں کو لیکن امت کی کون عورتوں کو امت کی رسول تو بہت بڑی ہے ان میں سے جو عورت امت پیغمبر میں میری امت کی عورتوں کو لیے جا رہی ہے کون عورتیں جو عورت پانچ وقت کی نماز پہے ماہ رمضان کے روزے رکھے خانہ کعبہ کا حج بجال آئے اپنے مال کی زکاہ ادا کرے اپنے شوہر کی اطاع کرے اور علی ابن عبی طالب کی محبت رکھتی ہو بغیر بلایت کے شفاعت کرنے والے بھی شفاعت نہیں کریں گے علی ابن عبی طالب کی محبت رکھتی ہو وہ فاطمہ کی شفاعت کے ذریعے بحشت میں داخل ہوگی اس شہادت کے موقع کے اوپر یہ جو پندرہ سترہ دن ہیں ان میں انشاءاللہ مسلسل مجالس کا احتمام کیا گیا ہے لہذا آپ تمام حضرات سے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت کی درخواست ہے اور جہاں شہادت ہے وہیں اسی کے دوسرے دن ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور پچھلے سال آپ کا چودہ سو سالہ ولادت کا جسم شروع ہوا تھا سال شروع ہوا تھا اور اس سال آپ کی ولادت کو چودہ سو سال پورے ہوں گے لہذا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے پچھلے سال چودہ سو سالہ جسم منا لیا بس ہو گیا جسم نہیں اس سال چودہ سو سال پورے ہوں گے امام کی ولادت کو اور رائعز باتیں اس لحاظ سے بھی ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے سال امام کی ولادت کا جسم منایا ہے اسی جو سو خروش اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اس سال بھی چودہ سو سال پورے ہونے پر ہم چوتے امام کی ولادت کا جسم منایا ہے اور اگر دنیا کے اوپر نگاہ کریں تو دنیا کے حالات میں جو آج کا دن ہے یہ بھی ایک بہت ہی عظیم مناسبت ہے اور وہ یہ کہ آج پوری دنیا اور جتنی پوری دنیا میں جو حریت پسند اور آزادی پسند انسان ہیں وہ آج انقلاب اسلامی ایران کی ارتسویں سالگرہ کا جسم منا رہے ہیں آج ارتس سال ہو گئے اس انقلاب اسلامی ایران کو آج ہی کے دن ایران میں یعنی آج سے دس دن پہلے خمینی صاحب ایران وارد ہوئے تھے اور آج کے دن باقیدہ پورا قانون اور پوری حکومت تشکیل پا گئی تھی میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں رکھر چکا ہوں کہ جب بھی انقلاب کی بات آتی ہے تو بہرحال آج بھی کہیں نہ کہیں سے ذہن میں بعض لوگوں کے شک شبے ہیں کہ نہیں معلوم یہ انقلاب کیا ہے اور انقلاب سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اب کی رمضان میں تو ایک مخصوص وچار بھارہ اور مخصوص فکر کے لوگوں کی طرف سے ایک عجیب و غریب سوال آیا میرے پاس باقیدہ پوچھوایا گیا مجھ سے مولانا سے کہو مولانا سے پوچھو کہ اگر انقلاب نہ آتا تو امریکہ اور اسرائیل ہمارے دشمن نہ ہوتے سمجھے آپ سوال اگر انقلاب نہ آتا یعنی ایران کا انقلاب سمجھ میں نہیں ساگر انقلاب نہ لاتے اور یہ علماء آگے نہ آتے تو امریکہ اور ایران ہمارے امریکہ اور اسرائیل ہمارے دشمن نہ ہوتے میں نے کہا بہت خوب بہت خوب بڑا اکشہ ہوا کہ تمہاری پیدائیش چودہ سو سات کے بعد ہوئی ہے تم چودہ سو سات کے بعد دنیا میں آؤ بہت اکشہ ہوا ورنہ اگر رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو تم یہی کہتے یہ مکہ والے اور تفار و مشرقین ہمارے دشمن ہی نہ ہوتے اگر رسول انقلاب نہ لاتے بہت خوبار کا ہے کیلئے دشمن ہوئے مشرقین کا ہے کیلئے دشمن ہوئے کیونکہ حضور انقلاب لے کر آئے حضور نے مکہ کو بدلا حضور نے عرب کو بدلا حضور نے جنہ کو بدلا حضور نے ایک راست دکھائی خمینی صاحب نے اسی حضور کے راستے پر چلتے ہوئے ایک تھوڑی سی کوشش کی تھی اور اگر واقعہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں خمینی صاحب تو بتاؤ کہاں سے ہٹیں دکھاؤ نا کہاں سے ہٹیں کون تھی شراب کی دکھانے ایران نے کھلوا دی کون سے وہاں کے اوپر ڈانس بار اور دوسرے بار کھلوا دیئے اس انقلاب اسلامی ہے ایران سے پہلے جو لوگ ایران چاہتے رہے ہیں جن کی نظر میں تاریخ ایران اور تاریخ جہان ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انقلاب سے پہلے کا ایران کیا تھا اور انقلاب کے بعد کا ایران کیا ہے انقلاب سے پہلے کوئی جلوس کوئی مجلس نہیں ہو سکتی تھی ایران میں شیعہ حکومت ہونے کے باوجود شاہ حق میں وہ شیعہ کہتا تھا لیکن اسی ایران کے تہران اور قوم اور دوسرے شہروں کے روڈوں گو پر کوئی امام حسین کی ازاگر جلوس نہیں نکل سکتا تھا کوئی عورت پردے میں نہیں نکل سکتی تھی جو ٹرکی میں حال ہے ابھی گورنیس کی طرف سے پابندی تھی ہجار کے اوپر چادر کے اوپر کہ کوئی عورت چادر کے ساتھ روڈ میں نہیں نکل سکتی ہے کم شکم سمینی صاحب نے اتنا تو کیا کہ اس کاس لے آئے سر کے اوپر چادر نہ کہیں ارے صاحب کیسی ان چادر اور کیسا پردہ آگا سر کھلا رہتا ہے بال کھلے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے اپنے گھر کو دیکھو ارے وہ تو اتنا بڑا ملک یہ ہے ملک چلانا ملک سمالنا آسان نہیں ہوتا پہلے گھر کو سمالو پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھو اپنے گھر کے بچوں کو دیکھو گھر کی عورتیں اور بچے سمالے نہیں سمالے جاتے ہیں اور حکومت کے اوپر اور علماء کے اوپر اور مراجعہ کے اوپر خمینی صاحب کے اوپر اعتراض اور کوشن مارک تو عزیز آنے محترم یقینہ نے بہت بڑی واقعا یہ جو خمینی صاحب نے کارنامہ انجام دیا ہے آسانی سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے میں خود اس موقع کو اوپر واقعا خمینی صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم ان کو اور جن جن شہیدوں نے اس راہ میں قربانیاں دی ہیں شہادت پیش کی ہے ان سب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نبو فرما اسلام اور مسلمین کی مدد نصرت اور حفاظت فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما معبود جو مومنین مریض ہے خاص کر جن مومنین نے التماع سے دعا کہی ہے ان کی جو بھی دینی دنیاوی حاجتیں ان کو پورا فرما ان سب کو شفاعتہ فرما مقروضوں کے قرض کو ادا فرما پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما معبود جنت البقی اور جنت المعلہ کی تعمیر کے اثبات پر اہم فرما جن ملونوں نے ان روزوں کو منحدم کیا ہے دنیا اور آخرت میں ان کو ظلیل و خار فرما معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے طلب کو راضی اور خوشنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ قبل اس کے سورے کی تلاوت کرو ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے گاہ با گاہ جماعت کی طرف سے سماج کے حتم مختلف پرگرام رکھے جا رہے ہیں اسی کے تحت جو دسویں کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں جو بارویں کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان دسویں اور بارویں کلاس کے سٹوڈنٹس کو امتحان میں جو آسانیاں ہوں امتحان کیسے دیا جائے پیپر کیسے حل کیا جائے اس کے تحت آپ باہر ایک بورٹ دیکھ لیجئے گا خاص کر کے میں اپنے ان نوجوانوں سے جوانوں سے جو دسویں کلاس اور بارویں کلاس میں ان سے گزارش کروں گا کہ باہر بینر دیکھ لیں پوسٹر دیکھ لیں جو تائم جو وقت جو دن لکھا ہوا ہے یعنی کل کا دن سنیوار کا شام کا غالباً ساڑھے تین یا چار وجہ کا آپ اسی لحاظ سے جو بھی جوان ہے اس پروڈرام میں شرکت کر کے اپنے لیے ایک بہترین راہ انتخاب کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَغَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صدق اللہ العلی العظیم